لرننگ سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس لیکچر میں مایکروسافٹ ایکشل میں کا جو ورکشیٹ ہے یہ ہمارے پاس کئی ورکشیٹ ہے ورسٹوڈنٹ لسٹ ہے لسٹ ٹو ہے شیٹ فور ہے شیٹ ون ہے تو دوستو یہ جو شیٹ ہے ان سب کو یہ جتنے بھی شیٹ ہے اس کو ورک بوک کے تھے لیکن اس کا جو ورکشیٹ ہے اس کی سیٹنگ کے بارے میں ہم آج آپ کو پریکٹیکلی بتائیں گے کہ اس کا سیٹنگ کس طرح ہوتا ہے لیکچر میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہیں تو جو فرسٹ میتڈ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں ہم یہاں پہ نئے روح انزرٹ کرنا چاہتے ہیں نئے روح انکالنا چاہتے ہیں اس کی کیا طریقہ ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ون بائی ون یہاں پہ اپنے موس کا رائٹ پٹن کلک کریں اور یہاں انزرٹ پہ کلک کریں تو نیا روح کریٹ ہو گیا لیکن دوستو اگر آپ کو ایک سے زیادہ روح ریکوائر ہے آپ کو ایک سے زیادہ روح کی ضرورت ہے تو یہاں سے فرض کریں دو تین اور چار ہم نے چار روح یہاں پہ نکالنے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کریں چار روح کو سیلیکٹ کریں اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں اور یہاں انزرٹ پہ کلک کریں تو آٹومیٹکلی چار روح کریٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو جسٹ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو ڈریک کر دیں تو آپ کا جتنا بھی شیٹ ہے اس کے لئے نیا سیریل نمبر کریٹ ہو جاتا ہے اسی طرح دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کالم کریٹ کریں تو یہاں اس کو سیلیکٹ کریں اوپر ہیڈنگ سے اس کے بعد دوستو دیپ اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں انزرٹ پہ کلک کریں تو ایک کالم تو کریٹ کیا لیکن دوستو اگر ہم ایک سے زیادہ کالم ہمیں ریکوائر ہیں ہمیں ضرورتیں تو اس کا کیا طریقہ ہے ہم فرمیں فرض کریں تین کالم ضرورتیں تو تین کالم کو سیلیکٹ کریں اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں اور انزرٹ پہ کلک کریں تو دوستو ہم نے تین کالم نئے کریٹ کر دیئے اس طرح دوستو اگر آپ کو اس کی سیٹنگ کی ضرورتیں فرض کریں روح کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو ایسے منوالی بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو آسان تاریخہ یہ بھی ہیں کہ ان سب روح کو سیلیکٹ کریں تو ایک پہ کلک کریں ایک کو ڈریک کریں تو آٹومیٹیکلی جتنے بھی روز ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اس طرح دوستو کالم کا بھی یہی طریقہ ہے یا تو آپ یہاں پر ون بائی ون کالم کو بڑھائیں اس کا سائز کو بڑھائیں یا پھر یہ طریقہ ہے کہ آپ سب کالم کو سیلیکٹ کریں اوپر ہیڈنگ سے اور یہاں سے دوستو ایک کالم کو بڑھائیں اس کا سائز بڑھا دیں تو آپ دیکھ رہے جتنی بھی ہمارے کالمیں ان سب کا سائز بڑھ گیا ہے اگر آپ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کالم کا جو سائز ہے وہ فٹ کر دیں تو کیا طریقہ ہیں ان سب کو سیلیکٹ کریں اوپر کالم کے ہیڈنگ سے سیلیکٹ کریں ایک ہی کالم پہ ڈبل کلک کریں تو یہ آٹومیٹیکلی کانٹینٹس کے ریوائرمنٹ کے مطابق فٹ ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں دوبارہ اس کو بڑھائیں تو ڈریک کر دیں سارے ڈریک ہوگی ہیں اس طرح رو کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنا اس کے کانٹینٹس کے مطابق یہ فٹ ہو جائے تو یہاں پہ ڈبل کلک کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی اس کا زائز سائز دوستو اس وجہ سے بڑھ گیا چونکہ یہاں پر ہم نے اس کو وہ کیا ہے یہاں پر چونکہ اس کو ہم نے مرچ کیا ہوا اس وجہ سے یہ بیچ میں یہ زیادہ بڑھ گئی ہے کنٹرول زیٹ کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کالم کو ہم ہائٹ کر دیں تو یہاں پر جب ڈون ایرو کی کا کی آ جائے اس پہ کلک کریں تاکہ مکمل سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں اور یہاں ہائٹ پہ کلک کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ جو کالمیں یہ ہائٹ ہو گیا اب دوستو یہ جو جی اور ای ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پر اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں اور ان ہائٹ پہ کلک کریں تو اٹومیٹکلی دوبارہ ان ہائٹ ہو جاتا ہے اس طرح دوستو اگر آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ کالم ریکوائر ہو جس کو ہائٹ کرنا ہے تو یہاں سے اوپر سے سیلیکٹ کریں اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں ہائٹ پہ کلک کریں اس کے بعد دوبارہ دوستو یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں اور Unhide پہ کلک کریں تو Unhide ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے کہ ایک یا ایک سے زیادہ رو کو ہائٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اپنے موس کا सیلیکٹ کریں یہاں سے دوستو سائٹ سے سیلیکٹ کریں تاکہ مکمل روح سیلیکٹ ہو جائے ایک روح سیلیکٹ کرنا ہے یا جتنی بھی روح سیلیکٹ کرنا ہے اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں اور ہائٹ پہ کلک کریں تو ہمارے یہ روح ہائٹ ہوگی اس طرح اوپر سے دوستو پھر سیلیکٹ کریں یہاں تک اپنے موس کا رائٹ پٹن کلک کریں اور ان ہائٹ بھی کلک کریں تو یہ جو رو ہم نے ہائٹ کیتے وہ ان ہائٹ ہوگی دوستو اس شیٹ کو ہم نے ہیڈنگ بھی دیا ہے انڈر لائن بھی دیا ہے بیگرونڈ کلر بھی دیا ہے یہاں پہ دوستو ہم نے بارڈر دیا ہے اور باہر سے ایک بڑا بارڈر بھی دیا ہے تو دوستو اس کے کیا طریق ہے میں اس سب کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے دوستو سب سے پہلے نو بارڈر کر لیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں سے اس کا جو کلر ہے یہ ہٹ آتے ہیں اور اس کا جو اوریجنل بلیک کلر ہے فونڈ کا وہ دے دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے دوستو دوبارہ دوستو سیلیکٹ کریں ورہر دوستو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بارڈر دے دیں دیفرنٹ قسم کے تو کیا طریق ہے اس پورے شیٹ کو کالم کو اس جو ٹیبل ہم نے بنایا ہے اس کو سیلیکٹ کریں یہاں تک سیلیکٹ کیا اس کے بعد دوستو یہاں پر جائیں یہاں پر دیفرنٹ قسم کے بارڈر ہیں اس کے بعد دوستو تیک بارڈر پر کلک کریں اور اس کے بعد دوستو یہاں پر جائیں اس کے ہیڈنگ کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پر دوستو ہم نے بیگرونڈ کلر یہاں سے ملتا ہے دوبارہ کلک کرنے سے بیگرونڈ انڈر لائن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر کلک کرے تو انڈر لائن مل جاتا ہے پھر کلک کرے تو انڈر لائن ختم ہو گیا یہاں دوستو اپ ڈبل انڈر لائن بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ڈبل انڈر لائن بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم سنگل انڈر لائن دیتے ہیں اب دوستو یہاں سے اگر آپ فونٹ سائز بڑھانا چاہتے ہیں تو فونٹ سائز بڑھا سکتے ہیں چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں سے اس ٹیبل کو سیلیکٹ کریں اور یہاں دوستو آل بارڈر کا ایک بارڈر ہے اس پہ کلک کریں تو دوستو اس کو مکمل بارڈر مل جاتا ہے اب دوستو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے دوستو اس کو بگرونٹ کلر دے دیں ہم یہ والی دیتے ہیں اور جو فونٹ کلر ہے وہ یہ والی دیتے ہیں وائٹ دیتے ہیں کنٹرول ایس پریس کریں تاکہ سیو ہو جائیں تو دوستو رو اور کالم کو فٹ کرنے کے ایک اور طریقہ بھی ہیں یہاں سے دوستو اس کو سیلیکٹ کریں اوپر سے اور یہاں پر دوستو فارمیٹ میں جائیں تو دوستو یہاں پر کالم بیٹ دے سکتے ابھی دوستو اٹارے شہر ہے ستاون ہے ہم اس کو ترٹی کر لیتے کنٹرول زیٹ کریں دوبارہ دوستو یہاں سے ہم اس کا رو کو سیلیکٹ کرتے ہیں فارمیٹ میں جائیں رو ہائٹ پر کلک کریں اس کو دوستو ٹونٹی کر دیں تو ابھی آپ دیکھ رہے چھوٹا ہوگی ہے مزید دوبارہ فارمیٹ پر کلک کریں آٹو فٹ ہائٹ پر کلک کریں کنٹرول زیٹ کریں کنٹرول فارمیٹ پر کلک کریں رو ہائٹ میں جائیں یہاں ہم اس کو ہم ترٹی کر لیتے اس طرح دوستو یہاں کالم کو سیلیکٹ کریں اوپر ہیڈنگ سے اور دوستو فارمیٹ میں جائیں آٹو فٹ کالم پر کلک کریں تو آٹو فٹ ہو جاتے ہیں اب دوستو ہم منویل اس کو جب ڈبل سائٹ پر تیر کا نشان آئے پلس کا نشان آئے تو اس کو جیسی ون کو ہم ڈرے کریں بڑھائیں تو سارے اس کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں یہاں سے دوستو ہائٹ ان ہائٹ کا اپشن بھی ہے ہائٹ رو ہائٹ کالم ہائٹ شیٹ ان ہائٹ رو ان ہائٹ کالم یہاں سے نیم شیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں جیسے ہم نے یہاں کلکیا تو یہاں پر آیا یہاں آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں یہ ایک طریقہ یہ بھی ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر اپنے موس کا رائیڈ پٹن کلک کریں رینیم پہ کلک کریں تو آپ اس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو چند اور بھی اپشن ہے رینیم شیٹ تو کر لیا مو اور کپی شیٹ اس شیٹ کو دوستو مو بھی کر سکتے ہیں کہ دوسری شیٹ میں یا کپی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے دوستو کلر بھی دے سکتے ہیں یہاں سے دوستو آپ شیٹ کو پروٹیک بھی کر سکتے ہیں پروٹیک پہ کلک کریں یہاں ہم پاسورٹ ڈالتے ہیں اس میں جتنے فارمیٹ آپ سلیکٹ کریں سلیکٹ لاک سیل سلیکٹ انلاک سیل فارمیٹ سیل فارمیٹ کالن اس طرح جتنے بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہتے وہ سارا کچھ وہ ہو جاتا ہے لاک ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو کلک کریں دوبارہ انٹر کریں اوکے کریں تو جیسے ہم اس میں کوئی چینجز کرتے ہیں یا اٹومیٹیکلی ہمیں میسیج دیتا ہے کہ آپ کا جو وہ ہیں چیٹی یہ پاسورٹ پروٹیکٹڈ ہے تو دوبارہ دوستو یہاں فارمیٹ میں جائیں انپروٹیکٹ پہ کلک کریں یہاں سے پارسورٹ دے دیں 123 اوکے کر دیں تو دوستو انپروٹیکٹ ہو گیا اس طرح دوستو دوبارہ یہاں پہ جائیں فارمیٹ سیل بھی دے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ فارمیٹ سیل میں آپ اس کو فرض کریں ہمارے پاس یہ فیگر ہیں اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں دوستو فارمیٹ سیل میں جائیں یہاں اس کو جنرل بھی کر سکتے ہیں نمبر بھی کر سکتے ہیں کرنسی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ایک آنٹنگ بھی کر سکتے ہیں date فارمیٹ دے سکتے ہیں جو بھی فارمیٹ دینا چاہتے ہیں اس فگرز کو آپ دے سکتے ہیں اس طرح دوستو الائیمنٹ میں جو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو ہریزنٹل کو جنرل پہ کر دیں یا لیفٹ رائٹ کر دیں ورٹیکل کو بٹم کر دیں ریپ ٹیکس بھی پہ کلک کر سکتے ہیں اس طرح دوستو فونڈ سائی جو بھی فونڈ جو بھی فونڈ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ مختلف نام سے آٹومیٹکل یہ آپ دیکھ رہے ساتھ چینج ہو رہا ہے اس طرح دوستو ریگولر ہے اٹیلے کے اور بولڈے بارڈر ہیں یہاں پہ دوستو مختلف بارڈرز ہیں اور اس کے بعد دوستو فیل ہیں جو بھی کلر آپ دینا چاہتے ہیں وہ کلر مل جاتا ہے پروٹیکٹ ہے لاکٹ ہیڈن ہے اس سارے آپشن دوستو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چونکے دوستو گریٹ فارمیٹ اب نے اپلائی کیا تو پہ گرونڈ کلر بھی ملا یہاں سے بھی دوستو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ہم اس کو جنرل کر لیتے ہیں کنٹرول ایس پریس کریں اور پہ گرونڈ کلر بھی ختم کر دیں سیلیکٹ کریں یہاں سے آپ ایزی لی اس کا پہ گرونڈ کلر ختم کر سکتے ہیں اس طرح دوستو اس شیٹ کو جیسے ہم نے رینیم کیا یہاں پہ دوستو اپنے موس کا رائیڈ بٹن کلک کریں یہاں پہ دوستو آپ ٹیپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کو اب جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ریٹ کر دیا ہم نے اب دوبارہ دوستو رائیڈ کلک کریں یہاں پہ دوستو ہائیڈ کا آپشن ہے ہائیڈ پہ کلک کریں تو ہمارا یہ شیٹ دوستو ہائیڈ ہو گیا یہاں پہ دوستو دوبارہ کلک کریں ان ہائیڈ پہ کلک کریں تو ہمارے پاس دوستو یہ ایک آپشن آیا ہے کہ سٹوڈنٹس کے نام سے اس شیٹ کو دوبارہ ہم ان ہائیڈ کرتے ہو کے کریں تو ان ہائیڈ ہو گیا پروٹیکٹ شیٹ کا آپشن بھی ہے ویو کوڈ بھی ہے move and copy بھی ہیں select all sheet بھی ہیں insert sheet بھی ہیں یہاں سے دوستو insert میں کئی اور چیزیں آپ کے لئے open ہو جاتے ہیں یہ excel نے automatically آپ کو کچھ وہ solution دیئے جو کہ صرف آپ نے اس میں data put کرنا ہے billing statement ہے blood pressure tracker ہے expense report ہے personal month monthly budget ہے sales report ہے time card ہے جنرل میں دوستو work sheet ہے chart ہے micro ہیں mx excel بے علاق باق تو دوستو آج کی اس لیکچر میں اتنا ہے مزید updates کے لئے ہماری اس چینل لرننگ سینٹر کو subscribe کریں bell icon پہ click کریں like کریں اور comment ضرور پیش کریں thank you so much